انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی عزت ہوتی ہے جان چلی جائے لیکن عزت نہ جائے پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے آج چلا گیا کلا جائے گا کلا گیا پرسو چلا جائے گا لیکن عزت میرے بھائیوں ایسی چیز ہے اگر ایک بار چلی کہی تو واپس نہیں آتی ہے عزت کمانے میں سال لگ جاتے ہیں لیکن عزت گمانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے اسلام کہتا ہے فرمایا اگر کوئی لڑکی زنا کر لے اور کوئی لڑکا زنا کر لے ان کو سو سو کونے مارے جائیں سو سو کونے برسائے جائیں گے زنا کرنے اتنا خطرناک جرمیں اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں اتنا بڑا گنہ ہے اگر کسی کی لڑکی زنا کر لیتی ہے تو باپ بدنام ہو جاتا ہے بھائی چار لوگوں محمود دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے اگر کسی کی بیٹی زنا کر لیتی ہے ماں بدنام ہو جاتی ہے کسی کا بیٹا زنا کر لیتا ہے باپ بدنام ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن نے زنا کی اتنی خطرناک سزا بتائی فرمایا اززانیت وززانی فجلدو کلا واحد منہما میت جلدہ اگر کوئی لڑکی زنا کر لے کوئی لڑکا زنا کر لے ان کی سزا یہ ہے فجلدو کلا واحد منہما میت جلدہ سو سو کولے ان کو مارے جائیں گے سو سو کولے ان پر برسائے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدائے اور اگر یہ شادی شدائے تو شادی شدائے کے زنا کی سزائی ہے اس کو زمین کے اندر آدھا گاڑ دیا جائے گا اور تب تک پتھر سے مارا جائے گا جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے وہ مر نہ جائے اس کو اردو کے اندر رجم کہا جاتا ہے سنگ سار کہا جاتا ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا اور قرآن نے زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے معلوم یہ چلا کہ زنا کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے زنا کی پہل لڑکے کی طرف سے نہیں اگر لڑکی چاہے تو میرے بھائیوں زنا ہو ہی نہیں سکتا ہے زنا کی پہل لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے عز زانیہ زنا کرنے والی لڑکی لڑکے کا نام نہیں ہے پہلے لڑکی کا نام ہے زنا کو دعوت دینے والی یہی لڑکی ہوتی ہے کون کہتا ہے آدھے آدھے کپڑے پہن کر گھروں سے باہر نکلو کون کہتا ہے لپسٹک لگا کر سرخی لگا کر گھر سے باہر نکلو کون کہتا ہے اپنی ریلز بنا کر یوٹیوب پر اسٹرگرام پر ڈال دو زنا کی دعوت زنا کا بلاوہ دینے والی یہی لڑکی ہوتی ہے اسی لئے قرآن نے اس کا ذکر پہلے کیا اور فرمایا زنا کرنے والی تین طریقے کے ہوتے ہیں ایک زنا کرنے والا تو وہ ہے کہ لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے ایک زنا کرنے والا وہ ہے کہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے لڑکا بھی شادی شدہ ہے اور تیسری کیٹیگری ہے کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے یا لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی شادی شدہ ہے لڑکا غیر شادی شدہ ہے دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے اب ان تینوں کی سزا بھی دیکھ لیجئے جو غیر شادی شدہ ہیں لڑکا بھی غیر شادی شدہ انمیرٹ اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ انمیرٹ تو اسلام کہتا ہے ان کو سو سو کونے مارے جائیں گے سو سو کونے ان پر برسائے جائیں گے اور اگر لڑکا بھی شادی شدہ ہے لڑکی بھی شادی شدہ ہے تو اسلام کہتا ہے ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا اور اگر لڑکی شادی شدائے اور لڑکا غیر شادی شدائے یا لڑکا شادی شدائے یا لڑکی غیر شادی شدائے تو جو شادی شدائے اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا جائے گا اور جو غیر شادی شدائے اس کو سو سو کوڑے مارے جائیں گے اسلام نے میرے بھائیوں زنا کی بڑی سخت سزا بتائیے کیونکہ زنا سے گھر برباد ہو جاتے ہیں عزتیں برباد ہو جاتی ہیں لوگ آت مہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں یہ تو زنا کا معاملہ ہے کسی لڑکی پر زنا کی تحمد لگانا کسی لڑکی پر زنا کا الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تحمد لگائے زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ نہ لا پائے جو اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے اس لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھائے چار گواہ نہ لا پائے ایک لے آیا دو لے آیا تین لے آیا لیکن چار گواہ نہیں لا پائیا ایک لے آیا دو لے آیا تین لے آیا چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ نہیں لا پائیا ہماری شریعت کہتی ہے اسلام کہتا ہے جو کسی لڑکی پرزنا کی تحمد لگائے اور چار گواں نہ لا پائے ایسے آدمی پر اسی کوڑے برسائے جائیں گے اسی کوڑے مارے جائیں گے جسے حد قصف کا جاتا ہے اسی کوڑے مارے جائیں گے اور کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی مطلب اگر وہ اس بات کی گواہی دے میں نے عید کا چاند دیکھا ہے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اگر وہ یہ کہے میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اور اس کو فاسق اور فاجر گردانا جائے گا تو میرے بھائیوں اسلام کے اندر زنا بڑی خراب چیزیں اسی لئے اسلام کہتا ہے لا تقرب الزنا انہو کانا فاحشہ و سا اسبیلا آئے لوگ الزنا کے قریب بھی نہ جاؤ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو لا تفعل الزنا مائن والے بھائی تھوڑا آواز تھوڑا کھوڑی کم ہو گیا ہے مجھے ایسا رکھتا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا لا تفعل الزنا زنا نہ کرو فرمایا لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ زنا کا راستہ دخطرناک راستہ ہے جو انسان کی ماں تک چلا جاتا ہے جو انسان کی بیٹی تک چلا جاتا ہے جو انسان کی بہن تک چلا جاتا ہے کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سنا تک تصور کیا تھا میں بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی عمر ساٹھ اور ستر سال کی ہو چکی ہیں کیا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پانچ پانچ سال کی معصوم بچیوں کا بلدکار ہو نہیں نہیں آج پانچ پانچ سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے ستر ستر سال کی پوڑی عورتوں کے بھی بلدکار ہو رہے ہیں زنا میرے بھائیوں اتنی خطرناک چیزیں جو پانچ سال کی بچی کو اور ستر سی سال کی بھولی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اسی لئے اسلام کہتا ہے زنا کا راستہ بہت خراب راستہ ہے بہت برا راستہ ہے اسلام نے زنا سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباہ فل یتزوج اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہو تو جلدی سے شادی کر لو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کر لینا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فل یتزوج جلدی سے شادی کر لو اور شادی کا فائدہ بھی بتایا فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَسَرْ شادی یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے یہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجْ شرمگا کی حفاظت کرتی ہے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا آئے لوگو تَخَيَّرُ لِنُطَفِكُمْ جب تمہارے بچے بالک ہو جائیں اپنے بچوں کی شادی کا انتظام کرو اور یہ نہ دیکھو کہ لڑکی کتنے زیادہ پیسے والی ہے لڑکی کتنی زیادہ خوبصورت ہے کس پرادری کیے کس خاندان کیے کس سماج کیے فرمایا دیندار لڑکی کو لے کر کے آ جاؤ تُنْكَحُ الْمَرْعَةُ لِأَرْبَعِنِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَدْوَفَرْبِدَاتِ دِین تَرِبَتْ يَدَا جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے جب کسی کو پیغامیں نکا دیا جاتا ہے چار چیزیں اس لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں لِمَالِهَا کتنی زیادہ مالدار ہے اس کے باپ کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے اس کا گھر کتنا بڑا ہے یہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے اور میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا مجھے جہیز میں موٹر سائے کے ملے گی یا نہیں مجھے پانچ لاخ روپے کیش ملیں گے یا نہیں مجھے جہیز ملے گا یا نہیں لِمَالِهَا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے وہ کتنی زیادہ مالدار ہے آئے مسلمانوں آئے مالدار کے لوگوں آج ذرا اپنے سماج میں نکا دوڑا ہو تو معلوم یہ چلے گا آج سب سے پہلے اگر لڑکی کے اندر کچھ دیکھا جاتا ہے تو وہ مال ہے یہ لڑکی کتنی زیادہ پیسے والی ہے پوری دنیا کا آپ کو حاسبہ کر لے بنگال آ جائے یو پی چلے آئے اگر لڑکی کے اندر کچھ چیز دیکھی جاتی ہے تو پیسہ جہیز کتنا ملے گا پیسے والی کتنی ہے اس کے باپ کا کاروبار کتنا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِمَالِهَا اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے دوسری چیز والی حیسہ بہا خاندان دیکھا جاتا ہے کس خاندان کی ہے کس برادری کی ہے کس قبیلے کی ہے اس کا خاندان کی ہے اس کی برادری کیا ہے آج مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا آج مسلمان ذات اور برادریوں میں پڑ چکے ہیں مثلا آپ اگر انساری ہیں انساری صرف انساریوں میں شادی کرے گا آپ اگر محلدار ہیں تو محلدار صرف محلدار میں شادی کرے گا غیر قوم میں شادی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں مسلمان ہونا ضروری ہے انساری ہونا ضروری نہیں ہے محلدار ہونا ضروری نہیں ہے پتھان ہونا ضروری نہیں ہے پریشی ہونا ضروری نہیں ہے مسلمان ہونا ضروری ہے ولی حسابیہ خاندان دیکھا جاتا ہے ولی جمال لے ہاں کچھ لوگ تو ایسے جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کتنی زیادہ خوبصورت ہے کتنی زیادہ پیسے والے کتنی زیادہ خوبصورت ہے ناک کیسی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اس کا باڈی کیسی ہے اس کے ہاتھ کیسے اس کے پاؤں کیسے ہیں ولی جمال ہے اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کتنی لڑکیاں موٹی ہیں نہیں نہیں ہمارے بیٹے کو سوٹ نہیں کرے گی تھوڑی کالی ہے نہیں چلے گی گوری چاہیے نہیں پتلی زیادہ ہے کیا ابھی کیا کوئی فیکٹری لگائی جائے جو لڑکیاں بنائی جائے آپ کے مطابق یہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا حال ہے لڑکی موٹی ہے پتلی ہے کالی ہے ناٹی ہے زیادہ لمبی ہے میرے بھائیوں جمال ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کتنی زیادہ خوبصورت ہے کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے کتنی زیادہ بیوٹی فول ہے ولی دین ہا اور کچھ لوگ تو بیچارے ایسے جو لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں وہ کتنی زیادہ دیندار ہے نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے وہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے وہ شرم و آیا کرنے والی ہے یا نہیں ہے وہ پردہ کرنے والی ہے یا نہیں ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں فضفر بی ذات دین آئے لوگو دیندار کو ترجی دے دو دیندار کو اپنے گھر کی بہو بنا لو دیندار کو اپنی بیوی بنا لو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ جاؤ فضفر بی ذات دین دیندار لڑکی سے شادی کر لو مال کو خاندان کو اور خودصورتی کو نہ دیکھو اگر دیکھنا ہے تو لڑکی کی دینداری دیکھو اور دیندار لڑکی سے شادی کر لو تریبت یداد اور اگر دیندار لڑکی سے تم نے شادی نہیں کی تمہارے ہاتھ خاکالود ہو جائے تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ اللہ کے نبی بددعا کر رہے ہیں اور یاد رکھئے نبی کی بددعا کبھی رائقہ نہیں جاتی ہے کبھی بیکار نہیں جاتی ہے تو میرے بھائیوں نیک لڑکی لے کر کہا جاؤ اللہ کے نبی نے زنا سے بچنے کا راستہ بتایا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آدمی وقت پر شادی کر لے اذا خطبہ علیکم من ترداؤنا دینہو و خلاکو فضو وجوہ اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں آئے لوگوں جب تمہارے پاس نیک لڑکے کے اور نیک لڑکیوں کے رشتے آ جائے تو یہ نہ دیکھو لڑکا کتنے زیادہ پیسے والا ہے لڑکی کتنے زیادہ پیسے والی ہے وہ دیندار ہے شادی کر دو شادی میں تاخیر نہ کرو زنا سے بچنا ہے میرے بھائیوں شادی میں تاخیر نہ کرو شادی کر دو لیکن آج حالات ہی ہیں لڑکوں کے عمر پچیس سال کی ہو گئی ستائیس سال تیس سال کی ہو گئی کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے کیوں لڑکا کماتا نہیں ہے اس کا گھر چھوٹا ہے اس کی دالی ہے مولوی ہے میرے بھائیوں آپ نے جائز کے خلاف تو بہت سی تخریریں سنی ہوں گی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جائز لینا غلط ہے جائز کی ڈیمان کرنا غلط ہے لیکن میں آپ کو اس کا دوسرا پہلو بھی بتانا چاہتا ہوں آج حالات ہی ہیں دیندار لڑکے شادی نہیں ہو رہی ہے کیوں کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں لڑکے کا گھر چھوٹا ہے لڑکا کماتا نہیں ہے لڑکے کی دالی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیر سے بھاگ کر کے مدینہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں دو لڑکیاں کوئے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں حضرت موسیٰ دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا معاملہ ہے تم دونوں یہاں پر کھڑی ہوئی کیوں ہو وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں ہاں میں اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے اور کوئے پر ابھی مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں جب تک وہ فارغ نہیں ہو جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئے کا پتھر ہٹایا اور ان دونوں لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی پلا کر کے اپنے گھر جاتی ہیں اپنے باپ جو نبی ہے حضرت شعب علیہ السلام سے کہتی ہیں آئے اپو ایک نوجوان نے ہماری مدد کیے آپ ایسا کریں اس کو کچھ عجرت دے دے پیسہ وغیرہ دے دے حضرت شعب نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بھلا کر کے لے کر کے آؤ ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بھلانے آتی ہے اور کیسے آئی قرآن کہتا ہے تمشیعل استحیاء بڑے شرماتے ہوئے آئی لڑکی جب پی سی کے ساتھ ہو جب اس کی سہیلی کے ساتھ ہو تو لڑکی لڑکے سے بات کرتے میں شرماتی ہے لیکن جب لڑکا لڑکی اکیلے ہو تو لڑکی شرماتی نہیں ہے یہاں جو لڑکی آ رہی ہے قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے تمشیعل استحیاء بڑے شرماتے ہوئے آ رہے ہیں قرآن نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا میری ماں و بینوں قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا یہ لڑکی حضرت شعب کی بیٹی تھی قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا اس لڑکی کی عمر کتنی تھی قرآن نے اس کی خاصیت کا ذکر کیا اس لڑکی کی قوالٹی کا ذکر کیا فرمایا یہ لڑکی شرماتے ہوئے آئی معلوم یہ چلا عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی سب سے بڑی طولت اس کی شرم ہے اس کی حیاء ہے اور جس عورت سے حیاء نکل جائے گویا کہ وہ عورت پرہنا ہے اور جو عورت حیادار ہے اس عورت کا کیا کہنا قرآن کہتا ہے یہ عورت بڑے شرماتے ہوئے آئی تمشیعل استحیاء اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کہ میرے شور آپ میرے ابو جان آپ کو بنا رہے ہیں حضرت موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے گھر پہنچے حضرت شعب علیہ السلام موجود ہیں بھولے ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ نے پورا ماجرہ بیان کیا حضرت شعب کہتے ہیں آئے موسیٰ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں کہا کون سا آفر آئے موسیٰ یہ جو میری دو لڑکیاں ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے میں چاہتا ہوں کسی ایک لڑکی کی شادیہ میری کسی ایک لڑکی سے آپ نکاح کر لیں اور اس شرط پر آٹھ سالہ میری خدمت کریں میں بڑا ہوں چکا ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے ایک لڑکی سے نکاح کر لیں اور اس شرط پر نکاح کریں کہ آٹھ سال تک آپ میری خدمت کریں گے اور آٹھ سال سے اگر زیادہ کرتے تو یہ اور اچھا ہے لیکن آٹھ سال تو آپ کو میری خدمت کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے کار ٹھیک ہے اور حضرت شعید نے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو نکاح کا پیغام یہ لڑکی نہیں دے گی بلکہ باپ دے گا جی ہاں اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے تو لڑکی ڈار ایک لڑکے کو پیغام نہیں دے سکتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہیتی ہوں نہیں نہیں باپ پیغام دے گا لڑکی باپ کو اشارہ تو کر سکتی ہے میں فرہ لڑکے سے شادی کرنا چاہیتی ہوں لیکن لڑکی لڑکے کو ڈار اٹھ پیغام نہیں دے سکتی ہے باپ دے گا ولی دے گا حضرت شعب نے دیا کہاں میں شادی کروانا چاہیتا ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے آئے مسلمانوں میں تمہیں یہ بتانا چاہیتا ہوں حضرت شعب نے یہ نہیں پوچھا آئے موسیٰ تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے تم کماتے کتنا ہو تمہارا بنگلہ کتنا بڑھا ہے تمہارے پاس کتنی سواریاں ہیں نہیں نہیں حضرت شعب کو معلوم ہے مصر سے باگ کر کے آ رہا ہے کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے لیکن دیندار ہے اور حضرت شعب نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی آئے مسلمانوں اور وہ لوگوں جن کی لڑکیاں جوان ہیں تمہارے پاس نیک لڑکوں کی رشتے آئیں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو یہ نہیں دیکھو لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے لڑکا کتنا زیادہ میرے اس کی نوکری کیسی ہے میرے بھائیوں کسی لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے اور لڑکی والے اگر مالدار لڑکا دے گے تو یہ بھی غلط ہے تو زنا سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ نوجوان جلدی سے شادی کر لے آئے نو جوانو آج تمہیں کیا ہو گیا ہے آئے نو جوانو تم آج کہاں جا رہے ہو تمہاری ام تو طاقت کی عمر ہے اللہ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ خلقکم من ضعف آئے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے اپنے موں سے کھانا بھی نہیں مانگ سکتا ہے پانی بھی نہیں مانگ سکتا ہے اسے لیٹلین اور پشات کی ضرورت ہوتی ہے لیٹے لیٹے بستر میں کر لیتا ہے کتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا تم مجعال من بعد ضعف اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دے دی تمہیں جوان کر دیا تمہیں طاقت کی عمر دے دی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے ایک نوجوان طاقت بھر ہوتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پاتا ہے آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھنے آج ہمارے نوجوان ایمانی طور سے کمزور ہو چکے ہیں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو اس میں ایک چیز فرمائی شباب کا قبل حرمک بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو اور یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے میرے بھائیوں اس جوانی کا بھی جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا عمر کا بھی حساب دینا ہوگا اور جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبدن یوم القیامہ کل قیامت کے دنے کوئی بھی آدمی قیامت کے میدان میں اپنے پیروں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ چار چیزوں کا جواب نہ دے دے ان عمری فی مافنا عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ نے تجھے ساڑ سال کی زندگی دی تھی اللہ نے تجھے ستر سال کی زندگی دی تھی اللہ نے تجھے سو سال کی زندگی دی تھی یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا تو اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے ان عمری فی مافنا عمر کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اتنا آسان نہیں ہے کھاؤ پیو رات بھر موبائل میں لگے رہو نماز کے ٹائم پر سو جاؤ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اور نام عبداللہ بررحمان رکھ لیا یہ کافی ہے نہیں میرے بھائیو اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ فرمائے گا کیا کر کے آئے ہو کیا لے کر کے آئے ہو میرے بھائیو مجھے بتاؤ کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا جواب دوں گا جلسے کروا لینا کوئی کمال نہیں ہے آپ کے بنگال کے اندر جلسے سننے کا تو بڑا شوق ہے بہت جلسے ہوتے ہیں بنگال کے اندر لیکن اگر یہ بات بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگی جتنے جلسے بنگال کے اندر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ جہالت بھی بنگال کے اندر ہے کیوں جلسے کروا لینا جلسوں میں نعرے لگوا لینا یہ کمال نہیں ہے اپنے جلسوں کو کامیاب بنانا یہاں سے جو سن کر کے جاؤ اس پر عمل کرنا میرے بھائیو یہ جلسے کی کامیابی ہے ابھی مجھ سے پہلے بنگالی جو مقرر تھے وہ چندہ کر رہے تھے زبردستی لوگوں کو بلایا جا رہا تھا آپ فلا کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے فلا کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے میرے بھائیو یہ مدرسہ ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنگالی مقرر بلائے نہیں ہم اور آپ خود با خود آ کر کے اللہ کے راستے میں اس مدرسے کے لیے چندہ دے وہ ہمارے ایمان کی مثال تھی بلا لینا زبردستی لے کر کے آ جانا پھر تو آدمی دے گا لیکن ایمان وہ ہے آدمی کو بلایا نہ جائے اور زبردستی وہ لے کر کے آ جائے اور کہے مولانا صاحب میں اتنا اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں یہ ایمان ہے گوھر کر یہ جنگِ طبو کا موقع ہے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے تلوارے تو خنجر نہیں ہیں خنجرے تو کمان نہیں ہیں کمانے تو نیزہ نہیں ہیں سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں ہیں گھولے بھی نہیں ہیں یہاں سے روم کا لشکر آ رہا ہے اللہ کے نبی کو خبر ملی آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا آئے میرے صحابہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے ستر گھولے دے گا سارے صحابہ بیٹے ہوئے تنگی کا دور ہے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو ستر گھولے دینے کے لیے تیار ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں سارے صحابہ بیٹے ہوئے اللہ کے نبی نے اتنا کہا آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا آپ گھسیڑ کر کے نہیں لائے آپ نے ایک بار اعلان کیا آئے محل دار کے لوگوں ذرا غور کرو تصور کرو صحابہ کا ایمان کیسا تھا آج ہمارا اور آپ کا ایمان کیسا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو ستر گھولے مجھے دے گا ستر گھولے حضرت عمر نبی کے دامادے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہوا نوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی میں ستر گھولے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو دیکھا فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ تم نے مسلمانوں کی بہت مدد کیے مسجد نوی کے لیے زگا بھی تم نے خریدی ہے زکوہ بھی تم نے خریدہ ہے بیرے روبا گو بھی تم نے خریدہ ہے آئے عثمان تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت قربان کر چکے ہو آئے عثمان اب تم بیٹھ جاؤ کوئی اور کھڑا ہو جائے اللہ کے نبی دوسری مرتبہ اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھے ستر گھوڑے دے گا حضرت عثمان پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں ستر گھوڑے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں آپ کی نگاہ پھر حضرت عثمان پہ پڑھی آپ نے حضرت عثمان سے کہا حضرت عثمان بیٹھ جاؤ حضرت عثمان نے نبی کا حکم سنا بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں ستر گھوڑے دے گا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنوڑ کے کھڑے ہو گئے آپ نے دیکھا پھر عثمان کھڑے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے آپ نے سات مرتبہ کا اور ساتوں کے ساتوں مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے جب حضرت عثمان کی جذبے کو دیکھا فرمایا ما ضرر عثمان ما ضرر عثمان ما ضرر عثمان ما عمیلہ بعدل یوم القد آئے عثمان بس کر بس کر بس کر آئے لوگو سن لو اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تب بھی اللہ تعالی عثمان کو جنت دے گا اشہ دھولہ کا بل جنت آئے عثمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں ایک وہ مسلمان ہے جو نبی کے کشارے پر ستر گھوڑے دینے کے لئے تیار ہے حضرت ابو بکر بھی اپنا مال لے کر کے آگئے حضرت عمر بھی لے کر کے آگئے حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا ہے اور عمر فاروق کا مال بہت زیادہ ہے اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی دیکھا عمر کا مال زیادہ ہے ابو بکر کا مال تھوڑا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر یہ بتاؤ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپا پہ قربان ہو آدھا گھر چھوڑ کے آ گیا آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا آپ نے فرمایا آیا پوپ کر یہ بتاؤ ماں ترک تل احلک اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو کہا اللہ کے نبی جانو مار کے لے آیا پورے گھر کا سامان لے کر کے آ گیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہو آئے مسلمان ہو ایک وہ مسلمان تھے جو اسلام کے لئے اپنے گھروں کو بھی قربان کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے اور ایک تم مسلمان ہو تمہیں آواز لگائی جاتی ہے تمہیں پکڑ کے لائے جاتا ہے تب تم ایک ہزار روپے دو ہزار روپے پانچ ہزار روپے دینے کو تیار ہوتے ہو آرے ایمان تو بھوئے آدمی خود آئے اور کہے میں اتنے اتنا پیسہ دینے کے لئے تیار ہوں میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے مدرسہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے حافظ قرآن نکلتا ہے اگر مدرسے نہ ہو تو کوئی مسجدوں میں ترابی پڑھانا پڑھائے اگر یہ مدرسے نہ ہو میرے بھائیوں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ہو اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی نکاب پڑھانے والا نہ ہو اگر یہ مدرسے نہ ہو تو دین کے مسئلے بتانے والا نہ ہو اگر یہ مدرسے نہ ہو تو کوئی انسانوں کا انسان بنانے والا نہ ہو آج ہم نے مدرسے کو فقیروں کا اڈا بنا دیا آج میرے بھائیوں ہمارے مدرسے چند روپے کے محتاج ہیں ہونا تو یہ چاہیے تاکہ ہمارے مدرسے سماج کے اندر پیسہ مدرسوں کے پاس ہو مدرسوں کے اوچھی اوچھی بلڈنگیں ہو بچے پڑ کر کے نکلے لیکن آج ہمارے اور آپ کے میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی صحیحنیت اتنی خراب ہو گئی ہے شادی بیاہ میں لاکھوں لٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مدرسے کوئی پھوکی کولی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کو آباد کرو اپنے مدرسوں کو زندہ کرو کیونکہ دنیا جانتی ہے اسٹیج پر خطاب کرنے والا کہاں سے نکلتا ہے مدرسوں سے نکلتا ہے مردہ قوم کو جگانے والا کہاں سے نکلتا ہے بولو مدرسوں سے نکلتا ہے لوگوں کے اندر اسلامی طور پر فیصلے کرنے والا قاضی کہاں سے پڑا ہوتا ہے مدرسے سے پڑا ہوتا ہے لوگوں میں دین کے مسئلے بتانے والا مفتی کہاں سے پڑا ہوتا ہے مدرسے سے پڑا ہوتا ہے جنازے کی نماز پڑھانے والا کہاں سے پڑا ہوتا ہے مدرسے سے پڑا ہوتا ہے یہ مدرسے اسلام کے محافظ ہیں میرے بھائیوں انہیں مدرسوں کی حفاظت کیجئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چار چیزوں کا جواب دینا ہوگا پہلی چیز اَن عُمْرِهِ فِي مَا فُنَا عمر کہاں لگا کے آئے اور دوسری چیز میرے نوجوانوں اپنے دھڑکتے دنوں کو تھام کر کے سنو میری گزارش ہے جو نوجوان پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ کے بیٹھ کے سنیں اور جن حضرات کو اگر جانا ہے وہ ابھی چلے جائیں میں بار بار کہتا ہوں جلسہ سننا فرض نہیں ہے اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو چلے جائے لے اور یہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑی دلجمعی کے ساتھ سنیں کیونکہ یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے یہاں کوئی قوانی نہیں ہو رہی ہے کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے یہاں رب کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چار چیزوں کا جواب دینا ہوگا عمر کا کہاں لگا کے آئے اور دوسری چیز وَعَنِ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا آئے اللہ کے بندے یہ بتا اللہ نے تجھے جوانی دی تھی تیری زندگی میں ایک دور اومنگوں کا مستیوں کا دور تھا تیری ہٹیاں طاقت بڑھتی ہاں پہالوں سے ٹکرا جاتا تھا یہ بتا تو اپنی جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا تو نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کیا چائے کے ہوتلوں پر یوٹیوب میں اسٹرگرام میں فیس بک میں تو نے اپنی جوانی گزار دی یا اپنی جوانی کو تو نے منزدوں کو آباد کرنے میں گزارا تو نے اپنی جوانی کو مستانی بنایا یا تو نے اپنی جوانی کو ربانی بنایا جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعتن یدلوہم اللہ فیضلی یوم لا دلہ اللہ دلوہم کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سات قسم کے نوجوانوں کو اس میں جگہ دی جائے گی اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب النشا فی عبادت اللہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا جس نے اپنی جوانی کو روڈ پر چائے کے ہٹنوں پر چوراہوں پر گزروں کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے پر نہیں بلکہ اپنی جوانی کو مزدوں میں لگایا اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا اپنی جوانی کو دینداری میں گزارا ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا آئے نوجوانوں اپنی جوانی کو غریبہ سمجھو نوجوان تو وہ تھے ہواوں سے ٹکرا جاتے تھے آگر ان کے ساتھ میں سمندر آ جاتا تھا مسلمان سمندر میں اپنے گھولے ڈال دیتے تھے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آئے مسلمانوں آئے نوجوانوں آئے اسلام کو تمہاری ضرورت ہے اسلام بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے پھیلا ہے آئے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان بزرگوں سے نہیں یہ تو بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں ان کی ہٹیوں سے طاقت ختم ہو گئی ہے ان بزرگوں کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے آئے نوجوانوں اگر سماس سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ بزرگ نہیں کر سکتے ہیں اگر اپنے سماج سے خرابیوں کو دور کرنا ہے تو نوجوان کر سکتے ہیں کیونکہ نوجوان سماج کی کریم ہوتا ہے نوجوان سماج کا انجن ہوتا ہے اگر انجن صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے اور اگر انجن خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے مثلا ایک ریل کی مثال آپ لے لیجئے ریل میں آپ کئی بوگی لگا دے لیکن انجن نہ ہو وہ ریل نہیں چل سکتی ہے یہی مثال نوجوانوں کی ہے نوجوان قوم کے لیے انجن ہے جب تک وہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں گاڑی نہیں چل سکتی ہے نوجوانوں کو اپنے معاملے میں صدار کرنا ہوگا نوجوانوں کو قوم کے اندر اسلاح کا کام کرنا ہوگا نوجوانوں کو اپنی مسجد اعباد کرنا ہوگی ہے مسجدوں کو آباد کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یہ نوجوانوں کا کام ہے آئے نوجوانوں تم حالات دیکھ رہے ہو کیا حالاتیں آج ہندوستان کا ذرہ ذرہ تمہاری اوپر تنک کیا جا رہا ہے آج دنیا کے اندر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمان نوجوانوں کو نہ کردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہیں آئے مسلمانوں اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے آئے نوجوانوں اگر تمہیں ہوش نہیں آیا تو آگے آنے والے دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے تو میرے بھائیوں نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی نوجوانوں کو سبھار نہ پڑے گا نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا پڑے گی تو اسلام نے فرمایا آئے لوگوں شادی کر لو اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے اور فرمایا زنا کراستہ سب سے خطرناک اور سب سے پرا انہو کا نفاحشہ وساہ سبیلا اور جب بھی کبھی گناہ کا خیال آئے آئے نوجوانوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو زلیخہ حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آگئی وَغَلَّقَ تِلَبُ بَابَ اور سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے کوئی باہر سے اندر نہیں آسکتا ہے سارے دروازوں کو بند کر لیا وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ اور کہنے لگی آئے یوسف میں تیرے لیے حاضروں وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ آئے یوسف میں تیرے لیے حاضروں حضرت یوسف نے دیکھا زبان سے نکلا قَالَمَ عَادَ اللَّهُ اللَّهِ بَنَا آئے زلیخہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَتْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّالِمُونَ آئے زلیخہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں آئے نو جوانو ذرا غور کرو کیا ایمان رہوگا حضرت یوسف کا بند کمرائے کوئی اندر نہیں آسکتا ہے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے حضرت یوسف جوان ہے اور زلیخہ بھی خوبصورت ہے سج سور کے آئیے لیکن ایمان دیکھو حضرت یوسف کا حضرت یوسف دروازے کی طرح پاک گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زلیخہ سے بچا لیا آپ اندازہ لگاو آئے نو جوانو اپنی جوانی کی فازت کرو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیے آئی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں ترمزی کا واقعہ ہے اور اس حدیث پر پاہ ظلمہ کا کلام بھی ہے اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اس حدیث کے رابی ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ سنیئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کا نام کفل تھا بہت بڑا شرابی آدمی تھا ہر روز شراب پیا کرتا تھا اتنا بڑا گنہگار اتنا بڑا گنہگار تھا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو اس نے نہیں کیا ہر روز بستر پر نہیں لڑکی ہر روز شراب لڑکی شراب لڑکی ایک عورت آئی اور کہنے لگی آئے کفل میں ضرورت مند ہوں اور مجھے تس سے کچھ پیسے چاہیے مجھے کچھ پیسے دے دے کچھ دن کے لیے میں تجھے واپس کر دوں گی کفل نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہا کیا ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ تجھے میری خواہش پوری کرنا ہوگی تجھے میرے ساتھ ایک رات گزارنا ہوگی اور تُو نے جتنے پیسے مجھ سے مانگے ہیں وہ میں سارے کے سارے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں تجھے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ عورت بیچاری مجبور تھی اور وہ کفل کی اس بات پر ادنا چاہیتے ہوئے بھی راضی ہو گئی رات کا وقت آیا وہ عورت کفل کے بستر پہ ہے اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ جہاں شوہر اپنی بیوی سے بستری کرنے کے لیے بیڑھتا ہے کفل وہاں تک پہنچ جاتا ہے دیکھتا ہے وہ عورت رو رہی ہے اس عورت کی آنکھوں سے یاسو گر رہے ہیں کفل کہتا ہے مادہ یبکیت آئے عورت میں نے تُس سے زبردستی تو نہیں کی ہے میں نے تیرے سام میں کافر رکھا ہے اور تُو نے اس آفر کو مان لیا آئے عورت کیوں رو رہی ہے وہ عورت جواں دیتی ہے آئے کفل میں بڑی پاک ہوں آئے کفل میں بہت زیادہ دیندار ہوں لیکن آج مجھے صرف مجبوری نے تیرے بستر پہ پہنچا دیا آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اللہ کے نبیت فرماتے ہیں جب کفل کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کفل وہیں پر پیچھے ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آئے میری بہن اٹھ اور یہاں سے چلی جا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں اور جتنے پیسے میں نے تجھے دیئے اس کو لے جا میں تجھے واپس نہیں لوں گا اور اسی رات کفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے آئے اللہ میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا اور میں نے جتنے زنا کیے میں نے جتنی شراب پیئے جتنے گناہ کیے آئے اللہ اس کو معاف کر دے رات میں وہ توبہ کرتا ہے اور صبح اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے گھر کے دروازے بند ہیں کوئی اسے تعلق نہیں رکھتا تھا کوئی اس کے گھر میں آنا جانا نہیں کرتا تھا لوگ اس کے گھر سے گزرے دیکھتے ہیں کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ان اللہ قد خفر الكفلہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا کاش اگر یہ لکھا نہ ہوتا کوئی کفل کا چنازہ نہ اٹھاتا کوئی کفل کو دفن نہیں کرتا لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کفل کے گھر کے اندر گئے دیکھا کفل اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے مرا ہوا ہے اور لوگوں نے اس کو جنازہ بھی دیا اور اس کو صحیح سے دفن بھی کیا نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت کر دو اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں جوانی کی حفاظت کا سب سے بہترین راستہ یہ کہ آدمی وقت پر شادی کر لے تو اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے اور اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے اسلام کہتا ہے اگر کوئی لڑکا ولد و زنہ ہے زنہ کے ذریعے پیدا ہوا ہے اس لڑکے کو بھی سماج کے اندر رہنے کا پورا دیکھا رہے ہیں اگر وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے وہ بھی آپ کی جامعہ مسجد کے اندر نماز پڑھائے گا اگر وہ عالب بجاتا ہے خطبہ دے گا یہاں تک کہ اس کو وراثت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا باپ کی نہیں ماں کی وراثت سے اس کو ضرور حصہ دیا جائے گا ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی تاہرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے معاف فرمائیے مجھ سے ایک زنا ہو گیا اے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ کے نبی اس عورت کو بھگاتے وہ عورت کہتی ہے آئی اللہ کے نبی ہاں مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے بات فرما دے اللہ کے نبی اس خواہ میں دیا عورت سے کہتے ہیں غلطی تو نے کی ہے زنا تو تو نے کیا ہے لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی کیا غلطی ہے جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تجھے سزا نہیں دی جائے گی جہاں جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا وہ غامدی عورت چلی جاتی ہے نو مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے آئے اللہ کے نبی دے کے اب تو بچہ ہو گیا ہے تاہرنی یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول اب تو مجھے معاف فرمائے اللہ کے نبی کا جواب سنو آپ فرماتے ہیں آئے خامدی آئے یہ بچہ بھی چھوٹا ہے یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے ابھی اسے تیرے دودھ کی ضرورت ہے جب تک یہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے تجھے تیرے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی وہ عورت فرف نے بچے کو لے جاتی ہے اور جب اس کا بچہ دودھ چھوڑ لے کے قابل ہو گیا اور روٹی کھانے لگا حدیث کے اندر آتا ہے وہ روٹی کا ایک تکڑا اپنے بچے کو پکلا کر کے لائی اور کہنے لگی آئے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیں آئے اللہ کے نبی دیکھیں اب تو میں اب تو مجھے پاک کر دیں اب تو میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو جاؤ رجم کر دو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ غور کرو اسلام نے ولد الزنا زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے انسان کی بھی حفاظت کیے بچے کی بھی حفاظت کیے اسلام انسانیت کا مذہب ہے اسلام نے جان کی حفاظت کیے کسی کو قتل کرنا کسی کو مار دینا اتنا بڑا گناہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتلن ناس جمیہ اگر کوئی ایک انسان کا قتل کرتا ہے ایک یہاں پر مسلمان کی بات نہیں ہے ایک ہندو کا قتل کرتا ہے ایک عیسائی کا قتل کرتا ہے ایک یہودی کا قتل کرتا ہے ایک جین کا قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ثبت کے ایک آدمی کا بھی قتل کرتا ہے میرا اسلام کہتا ہے قتلن آزہ جمعہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے ایک آدمی کا قتل میرے بھائیوں پوری انسانیت کا قتل ہے جاؤ آج ان کو یہ بتاؤ جو اسلام کو دہشتگردی کا مذہب کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنگوا سے پھیلائے جاؤ انہیں بتاؤ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے انسانیت نہیں ہے جاؤ انہیں بتاؤ جو آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہجت کر دے اوہ جاہلوں ہمارا مذہب ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آئے مسلمانوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی اس آیت کو یاد کر لو کبھی بھی کہیں پڑھو فلائٹ میں سفر کر رہے ہو ٹرین میں سفر کر رہے ہو اور کوئی آپ سے یہ کہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے یہ آیت پڑھ کر اس گھتر جمع کر دو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں سامنے والا خاموش ہو جائے گا کیا من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض فکا انما قتلن ناسا جمعہ جو کوئی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے ایک منشے کا قتل کرتا ہے قتلن ناسا جمعہ وہ پوری انسانیت کا قتل ہے وہ پوری منشتہ کا قتل ہے اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے آپ نے اس کو بچا لیا کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے آپ نے بچا لیا کسی کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ راستے سے گزر رہے ہیں آپ نے اس کو اپنی کار میں بٹھائے ہسپیٹل لے گئے ہیں ایک آدمی کو بچا لینا قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کو بچا لینا پوری منشتہ کو بچا لینا ہے یہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے آج فلسطین کے حالات دیکھیں اسرائیل فلسطین پر خاضا پر بم برسا رہا ہے وہاں کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے وہاں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے وہاں کے نوچوانوں کو مارا جا رہا ہے آج میرے بھائی ہسپیٹلوں پر بم برسا جا رہے ہیں اور دنیا پھر بھی کہہ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑا دیشت گردی مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے آئے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے اور تم یہاں پر چین کی ساس رے رہے ہو آج تمہارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے تم خوشی بنا رہے ہو ذرا خور کرو سوچو تو سئی اگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بوڑا تیرا باپ ہوتا تو تیرے دل پر کیا گزرتی آگر فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ تمہارا بیٹا ہوتا تم پر کیا گزرتی تم تو آسردیوں میں موٹی موٹی جیکٹ بھی پہن رہے ہو چادر بھی اول رہے ہو اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہو ذرا شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو ان کے لیے تو ان کے پاس بچوں کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں یہ وہاں کے حالات ہیں یہ وہاں کے حالات ہیں ہم اور آپ اس دنیا کے اندر خوشیاں منا رہے اور وہ وہاں پر روز جنازوں کو اٹھا رہے میرے بھائیوں میں کیا ہو گیا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے درد کو تو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کی طرح کے لیے ایک بلڈنگ کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں کاٹا اگر پیر میں چھپتا ہے تو تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں جہاں کئی مسلمان مارے جائے جہاں کئی ظلم ہو میرے بھائیوں ان کے حق میں دعا کیا کرو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا کرو ان کی پرشانی کو اپنی پرشانی سمجھا کرو آئے مسلمانو آج تمہیں کیا ہو گیا ایک مسلمان کی محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی آج مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے آج مسلمان ایک مسلمان کی ماں اور اس کی بہن کو برا بھلا کہہ رہا ہے آئے مسلمانو چلو بھر پانی میں ڈھوم مرو آج تو مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں آج ایک مسلمان مسلمان کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں آج کوئی پولیس والا مسلمان ہو حقیقت بتا رہا ہوں اگر کوئی پولس والا مسلمان ہو اور ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم اگر لڑائی ہو جائے تو وہ غیر مسلم کو نہیں مارتا ہے دکھانے کے لیے مسلمان کو مارتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بڑا بناتا ہے دیکھو میں نے اپنے کو مارا ہے میرے بھائیوں ایک مسلمان کی مدد کرنا مجبوری کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی مسلمان کی مدد کروگے اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد کرے گا جب تمہارے تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی اور جب تم مسلمان کی مدد نہیں کروگے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد نہیں کرے گا ایک مسلمان کو چاہیے مسلمان کی مدد کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مرے مٹنے کو تیار ہو جائے خود نہ کھائے اپنے بھائی کو کھلائے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے خود پیاسا رہے اپنے بھائی کو پلائے خود نہ پہنے اپنے بھائی کو پلائے خود نہ کھائے اپنے بھائی کو پلا کھلائے یہ مسلمان ہے آئے مسلمانوں آج تم نے اپنی بہن کے موہ سے نوالا چھین دیا آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار رہا ہے آج ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو جائدات میں زیادہ حصہ دیتا ہے اور دوسرے بیٹے کو کچھ نہیں دیتا ہے آج باپ بیٹیوں کا حصہ مار رہا ہے آج بھائی بیٹیوں کا حق مار رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاقتی کل نادی حق ان حق کا ایک دوسرے کی حق کی ادائی کی کرو ایک دوسرے کی مدد کرو جہانمی جب جہانم کے اندر چلے جائیں گے جنتیوں سے سوال کریں گے تم جہانم کے اندر کیوں آگئے وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نماز ہی نہیں تھے ہم مسلمان تو تھے کلمہ تو پڑھا کرتے تھے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے یاد رکھو میرے بھائیوں نماز یہ ایمان ہے نماز کے بغیر ایمان کا تصوری نہیں ہے جو آدمی جتنا بڑا نمازی ہے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط ہے اور جو نماز کا پابند نہیں ہے اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مسلم پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاؤں اور جو آدمی مجھے نماز کی حالت میں اپنے گھر مل جائے میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اللہ کے نبی نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں آگ لگا دوں لیکن نماز کے بارے میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں نماز جتنی ہے مبادت ہے اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاح نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے آئے مسلمانوں آج تم نے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک کو چھین لیا آج تم نے میرے نبی کے کلیجے کے سکون کو چھین لیا میرے نبی کو آج تم نے جتنی زیادہ تکلیف دیئے جتنی زیادہ تم نے سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں جتنی زیادہ تم نے نمازوں کی دھجیاں اڑائی ہیں میرے بھائیوں شاید یہودیوں نے بھی نہ اڑائی ہو شاید حیسائیوں نے بھی نہ اڑائی ہو آج ہماری مسجدِ بیرانے نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں موزن ازان دیتا ہے حیال السلاح حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف موزن یہ بتا رہا ہے آئے لوگوں نماز کے اندر کامیابی ہے آج تم جو تلاش کر رہے ہو آج اپنی دکان میں لگا ہوا ہے اوہ اللہ کے بندے کامیابی تو مسجد کے اندر ہے مسلمان جب تک مسجد سے جڑے ہوئے تھے کامیاب تھے اور جب مسجد سے ٹوٹے انہوں نے مسجدوں کو جیران کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اپنی مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں سے جڑ جاؤ یہ مسجدِ اسلام کی زندگی ہے میرے بھائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے بتایا یہاں پر کہ مسجد کا جو سسٹم ہے آپ کی یہاں مردوں کے لئے تو مسجد کی جگہ ہے ہی عورتوں کے لئے بھی ہے اور اس سے اچھی بات یہ بتائی کہ پانچوں ٹائم نے عورتوں کا انتظام ہے میں نے مسجدے دیکھی ہیں وہاں صرف جمعہ کے دن عورتوں کے لئے انتظام رہتا ہے اور نمازوں کے لئے نہیں لیکن آپ کی اور نمازوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے انتظام ہے میرے بھائیو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے تو اسلام انسانیت کا مذہب ہے فرمایا ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اللہ کے نبی نے جنگ کے اندر بھی بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کہا جاتا ہے کہ جنگ کے اندر اور عشق کے اندر سب جائز ہے اسلام کہتا ہے نئی جنگ کے اندر سب جائز نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقبلو ولیدہ آئے لوگوں بچوں کو قتل نہ کرنا ولا تقبلو عمرہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا ولا تقبلو شیخہ کسی بزر کو قتل نہ کرنا امریکہ نے جاپان پر ایسا آئیٹم پم برسایا تھا آج بھی وہاں لنگڑی اور رولی اولادیں پیدا ہوتی ہیں یہ انسانیت ہے اسلام کہتا ہے لوگوں کبھی جنگ ہو جائے اور جنگ کے اندر مار کارٹ کی نوبت آ جائے تو قتل کرنے سے زیادہ کچھ نہ کرنا سامنے والے کا کان نہ کٹنا اس کی آخ نہ نکالنا اس کے جسم کی دھجیاں نہ اڑانا ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ قتل کرنے میں بھی احسان کرنا اگر کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دینا اگر کوئی تم سے حفاظت مانگے حفاظت دے دینا ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے میرے بھائیو ہمارا مذہب انسانیت کا مذہب ہے جب سے دنیا بنی ہے دنیا کی جتنی قومیں ہیں ہر قوموں کے اندر عورت کو صحیح سمجھا جاتا ہے عورت کو سب سے زیادہ گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عیسائیوں کے یہاں یہودیوں کے یہاں ہندویوں کے یہاں آپ جتنے بھی دھرم دنیا کے اندر ان کی تاریخ اٹھا ہے یہودیوں کے اندر جب عورت ایسے ہوتی ہے پیریڈ آتا ہے یہودی اپنی عورت کو اپنے گھروں کے کونے میں ڈال دیتے تھی کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا وہ کھانا نہیں بنا سکتی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ سو نہیں سکتی ہے گھر کے کونے میں ڈال دیا عیسائی زبردستی اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے جب وہ حالت حیز میں ہوا کرتی تھی لیکن اسلام کہتا ہے آئے لوگو جب تمہاری بیویاں حیز کی حالت میں ہو جب تمہاری بیویاں مہینے کی حالت میں ہو جب ان کا ایم سی آ رہا ہو تو ان کے ساتھ کھانا کھانا بھی جائز ہے ان کے ساتھ سونا بھی جائز ہے ان کے ساتھ بوسو کنار کرنا بھی جائز ہے ہاں بز اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے بیوی کھانا بھی بنا سکتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں عالت حیز میں ہوا کرتی تھی اور اللہ کے نبی میرے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے میں جس حڈی سے گوشت کھاتی تھی اللہ کے نبی بھی اس حڈی سے گوشت نوچ نوچ کے کھایا کرتے تھے میرے بھائیوں اسلام نے عورت کو عزت دیئے عرب کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنایا جاتا تھا وَعِدَا بُشِّرَا حَدُهُمْ بِالْعُمْتَى دَلَّا وَجْهُهُمْ اسُوَدَّمْ وَهُوَ قَدِيمٌ اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا اور وہ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر درگور کر دیتا تھا لیکن اسلام نے فرمایا وَعِدَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَقْ بِعَيِّدَمْ بِنْ قُتِلَقْ کل قیامت کے دن ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا یہ بتاؤ تم نے اپنی بچیوں کو دفن کیوں کیا بار سے سوال ہوگا تم نے اپنی بچیوں کیوں کیوں زائے کیا کیوں برباد کیا اسلام نے اپنی عزت کی ہے عورت کی فرمایا اگر عورت تیری بیوی ہے تو دنیا کے اندر چار کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنے عزت کی فازت کر لے اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازوں کو اس کیلئے کھول دے گا اور کہے گا توجہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جا اسلام نے عورتوں کتنا ہونچا مقام دیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اپنی عزت کی فازت کر لے اور اپنی شوہر کی فرما برداری کر لے شوہر جو بھی کہے عورت مان لے اور میری ماں و بہنوں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں جو جائیں گی تک فرون العشریین اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جائیں گی تو عورت اگر یہ کام کر لے جنت میں جائیں گی اگر یہ بیٹی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی دو بیٹیاں ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے ایسا باپ جنت میں ہوگا جس کی بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کی تربیت کر لے پرورش کرے وہ بھائی جنت کے اندر جائے گا اور جس کی ماں ہو وہ اپنی ماں کی خدمت کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کی قدموں کے پاس جنت ہے اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے اسلام نے عورتوں کو مثال بنایا ہے وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَان حضرت مریم کو مثال بنایا وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ امْرَاتَ فِرْعَوْن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو مثال بنایا حضرت فاطمہ کو مثال بنایا حضرت خدیجہ کو مثال بنایا میرے ماں و بھیلوں میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پر روشنی ڈالوں اسلام نے اتنا ہونچا مقام دیا عورتوں کو فرمایا آئے عورتوں سنو قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُجُوْجَهُنَّ جب یہ عورتیں راستے میں چلا کریں فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا کریں اور قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَبْصَارِهِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلِّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ آئے نبی آپ ساری مومنہ عورتوں سے کہہ دو يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَنَابِ بِهِنَّ وہ اپنے جسموں پر جلباب ڈال لیا کریں برقہ ڈال لیا کریں اسلام نے عورت کی ایسی حفاظت کی ہے میرے بھائیوں اسلام نے جتنی زیادہ حفاظت عورت ہی کی ہے دنیا کی کسی مذہب نے نہیں کی ہے تو اسلام یہ عزت کا مذہب ہے اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے اسلام یہ عورت کو عورت کے مقام کو برند کرنے کا مذہب ہے اسلام یہ عدل و انصاف کا مذہب ہے اسلام کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے اسلام کی نظر میں کوئی دلت نہیں ہے اسلام کی نظر میں کوئی چمار نہیں ہے اسلام کی نظر میں سب بھائی بھائی ہیں کبھی جاؤ اور خانہ کعبہ کا منظر دیکھو حج کا منظر دیکھو میرے بھائیوں خان کعبہ کے اندر جبزان ہوتی ہے اور حرم کا معزن یہ جملے بلند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سعودی عرب کا پادشاہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور مسجد حرام کی لیٹرین صاف کرنے والا بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہ کروڑ پتی کے بگل میں نماز پڑھ رہا ہے وہ پادشاہ کے بگل میں نماز پڑھ رہا ہے تخنے سے تخنہ ملا ہوا ہے کندے سے کندہ ملا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے تو پیسے والا ہوگا اپنے گھر تک تو بڑا ہوگا اپنی برادری تک تو بڑا ہوگا اپنی مسجد تک لیکن اللہ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مکمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میرے بھائیوں اسلام انسانیت کا مذہب ہے برابری کا مذہب ہے اسلام کے اندر کوئی چھوٹا نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی بڑا نہیں ہے اسلام یہ دنیا کا زب سے عظیم مذہب ہے اسلام یہ انسانیت کو انسان بنانے والا ہے اسلام عورتوں کو عزت دینے والا ہے اسلام بچوں پر شفقت کرنے والا ہے اسلام میرے بھائی و حیاء کا مذہب ہے اور مجھے کہہ لینے دیجئے اسلام امن و امان کا مذہب ہے اسلام شانتی کا مذہب ہے اسلام بھائی کو بھائی بنانے والا ہے اسلام رشتہ داریوں سے رشتہ داریوں کو دوڑنے سے منع کرتا ہے اسلام رشتہ داریوں کو دوڑنے کا حکم دیتا ہے اسلام تو یہاں تک فرماتا ہے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا بھی جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اسلام اور انسانیت کے تعلق سے میرا وقت ختم ہو چکا ہے تقریر تو سالے بارہ پر ختم ہو جانا چاہیے تھی لیکن وہ وقت زیادہ ہو گیا دو گھنٹے کا میں اس سے بھی زیادہ آگے لکل چکا ہوں یہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخیر میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے روحے ربا میرے بہت عزیز دوست پہلے تو نہیں تھے لیکن اب ہو گئے ہیں مسلسل کال پر رابطہ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے مجھے بلاتے رہے خیریت دیتے رہے عمر فاروق صاحب اور جناب سردار سمیر صاحب کا اور جتنے لوگ اس کمیٹی کے اندر ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے میرے بھائیو ابھی ایک بجنے میں محض چھے منٹ کا ٹائم باقی ہے ایک منٹ کیلئے آپ اور روکے رہے ابھی ایک بجنے میں صرف چھے منٹ کا ٹائم اور باقی ہے اور مجھ سے جلسے سے پہلا کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آخیر میں چندے کا اعلان کر دیں میرے بھائیو میں نے کبھی سندھے کا اعلان نہیں کیا پہلا اعلان ہمارا جو تک خالد پر کے اندر تھا شاید اسی کو دے کر یہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ اعلان کر دیں اور میں نے انکار اس لیے نہیں کیا اگر یہ کسی اور جس کا اعلان ہوتا تو میں انکار کر دیتا لیکن یہ اسلام کے قلعے کا یہ مدرسے کا اعلان ہے اسی لیے میں آپ سے اعلان کر رہا ہوں میرے بھائیو آپ سے ترخواست کر رہا ہوں جتنا آپ کو دینا ہے جو دینا ہے مجھ سے مسافہ کیجئے اور جلدی جلدی دیتے رہیے اور میں نے آپ سے کہا تھا جو نہ ہو آپ کو نام بھلا کر کے بھلایا جائے آپ کو ہاتھ پکڑ کے لائے جائے اور آپ کے نئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح دیجئے اپنے آپ آئیے اپنے امان کے ساتھ آئیے